میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے کہ سکول کی جو بیدر میں کرناٹکا میں وہاں پہ اینول ڈے ہوا اینول ڈے میں کچھ پلے کیے بچوں نے پلے کیا اس پلے کا لوگوں نے بہت ہنگامہ اٹھایا اس یہ ہنگامہ کیوں ہوا ہے اس کے اوپر میں اور زاکر بھائی مل کر بات کریں گے آپ تک بتانے کی کوشش کریں گے زاکر بھائی یہ یہ جو پلے ہے اینول ڈے میں ایک پلے کیا گیا تھا اس کو پہلے پلے کرتا ہوں پھر دیکھئے پھر بات کرتے ہیں زاکر صاحب یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کیا لگتا ہے آپ کو اس کے بارے میں آپ کیا کہنے چاہتے ہیں یہ جو پلے ہوا تھا وہ بچوں نے پلے کیا تھا بہت کم عمر کے بچوں نے پلے کیا تھا جیسے آپ نے کہا تھا جو پیرنس ہے جو پیرنس کو پیرنس کو دیا گیا تھا اینٹی جو سیئے ہیں اس کے اوپر آپ کچھ دراما لکھیں کریٹیو طریقے سے دراما لکھیں اور اس کو پرفومنس ہوگا ایک پلے کیا ہے میں بھول گیا اپ کو بولنے کے لیے میں اس پلے دیکھنے کے بعد وہاں کے پرنسپل کو کال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بدا دوں انہوں نے یہ کہا کی اس پروگرام کے لیے ہم ہر پیرنس کو ایک ایک تھیم دیئے تھیم تو نہیں دیئے کہا تھا کہ ایک بنا کے دیجئے پیرنس نے خود سے تھیم سلیکٹ کیا تھا اس کے الفاظ کے پیرنس نے ہی سلیکٹ کیا تھا اور تیار کر کے بچوں کے بھیجئے تھے آگے بولے جو پلے دیکھا ہم نے انسان پلے اس میں کسی بھی کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا نہیں جیسے یہ بی جی پی والے موڈی کو ٹارگیٹ کیا تھا اس میں موڈی کا نام بھی نہیں لیا گیا تھا صرف اتنا بولا جو بچے ایک ڈراما کر رہے تھے ایک بچہ پوچھتا کہ اگر ڈاکیمنٹ پوچھیں گے تو آپ کہاں سے لکھیں گے میرے تو دادا مر گئے ہیں وہ ان کی خبر سے تو نہیں لے گا ایک بچہ بولتا ہے کہ اگر ڈاکیمنٹ پوچھنے کے لئے ان کو چپل لے کے ماروں گی یہ تھا الفاظ جو تھے بچوں کو یہ بولنا نہیں چاہتا کہ چپل اپل یہاں پر یہاں پہ بھی پلے میں کمیونٹی کی نہ ہندوستان کی نہ یہاں کانون کی کانون کی اگنس تو ہے کانون ہے ایک کانون ہے لیکن کسی بھی بی جی پی نیتا نہیں ہے تو اس میں سیدشیس کیس لگانا اور یہ کہنا کہ کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ بے بنیاد الزام ہے یہ بچوں کا ایک بچوں کا بات نہیں کر رہا ہوں وہاں پہ ہمارے الفاظوں پہ بہت کنٹرول ہونی چاہیے اس پورے پلے میں ایک ہی گلتی میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کہا کہ کوئی بات یہ نہیں ہے ایک ہی الفاظ ہے ایک ہی چپل سے مارنے کی کسی کو کسی چیز سے مارنے کے لیے بچوں کو پلے میں سکھانا صحیح نہیں ہے لیکن اگر ہم دو منٹ کے لیے اس کو مان لیتے ہیں یہ بہت بڑا کرائم نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ بچوں کو جیس طرح میں نے فوٹوگراف دیکھا بچوں کے پولیس اپنے ڈریس میں آتی ہے اور ایک جیسے بہت بڑا ظلم ہوا ہے وہ ایسے بیٹھاتی ہے بچے آج ہم نے کال کیا تھا صبح پتہ چلا بچے اسکول جانا بند کر دیا کیونکہ پولیس کے ڈر سے ڈر گئے کیونکہ کیا ہوا ہے پیرنس نے ایک میڈیا چینل کو بھی انٹرویو دیا تھا کہ پولیس جو ہے سکول کا چکل لگا رہی ہے ایک فوٹوگراف بہت وائرل ہوا تھا جہاں پہ بچوں کو بٹھا کے پولیس قوشننگ کر رہی ہے ایس ایف وہ کرمینلز ہیں یہ معصوم بچے ہیں ایکٹ کیا تھا پلیک کیا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں کرائم تو نہیں کیا تھا کہ آپ قوشننگ کر رہی ہے اگر یہ جو پریہ ہوا ہے تو آپ بچوں کو جو لوگ سکھاتے ہیں وہ ہی بولتے ہیں تو آپ بچے کے پیرنٹ سے پوچھ سکتے ہیں اسکول کے پرنسپل سے آپ قوشن کر رہی ہیں جس طرح سے آپ پولیس اپنے دباؤں میں بچوں کو بیٹھا کے آپ بچے کے مانسک سنتولن کو خراب کر رہے ہیں یہ تو مطلب کی ناانصافی ہے میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں پلے کے بارے میں لیکن میں بول رہا ہوں آپ نے جو بیہیوئر دکھایا ہے وہ سراسر گلت ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اب رہی بات کی یہاں کی ایسے ہی ایک پلے ہوا تھا اینوال ڈے میں آپ نے دیکھا ہوگا کرناٹا ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا زاکری بھائی یہ ویڈیو آپ نے دیکھا یہ اسکول جو ہے اس اسکول میں بچوں کو بابری مسجد کا پوسٹر بنا کے اس کو گراتے ہوئے دکھائے گیا اور بچے اس پہ کود رکھ رہے ہیں وہاں بھی بچوں کا ایج گروپ وہی ہے فورتھ فیفتھ سکس اور سیونتھ ایٹھ سٹیج کے بچے ہیں آپ کیا زہر بھونا چاہ رہے ہیں اور جب ایسا حاصل آپ کی اسکول میں ہوتا ہے وہاں کیرن بیدی بھی رہتی ہیں چیپ گیسٹ میں اور بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے مجید ہیں وہاں پہ پولیس کیوں نہیں ایکٹیو ہوئی جب آپ کو یہ چیز خراب لگتا ہے کہ بچہ صرف ایک الفاظ یوز کرتا ہے چپل کی بات کرتا ہے تو خراب لگتا ہے یہاں پہ سمیدھان کو ڈائریکلی توڑا جا رہا ہے مطلب کی آپ کسی بھی دھرم کا ایک اسٹرکچر ہو اگر کوئی حاصل ہو گیا ہے آپ اس کا پوسٹر بناتے ہیں اس کو بچوں سے توڑواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کے کومیٹی کے اوپر آپ آپ نمک چھرکنے کا کام کر رہے ہیں تو اس وقت پولیس کو نظر نہیں آتی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو بیدر کا جو شاہن کا کیس ہے سکول کا کیس ہے یہاں پہ جو it's important to know کہ کیس کیا لگایا گیا ہے وہ ان سے سیکشن میں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اب میرے ویوئرز کو it's under section 124A جو sedition مطلب دیش دروہ کا 504 provoke breach of peace جو پیس ہے اس کو provoke کرنے کا مطلب توڑنے کا 504 enmity دشمنی دشمنی کو promote کرنے کے لئے 153A promoting communal hatred یہاں پہ communal hatred کی بات ہی نہیں ہے پہلا سیکشن کیا ہے پہلا سیکشن 124A sedition ایک بات بتائیے یہ جو RSA سے سکول میں بابری مہجد کا ڈھانسٹوہ وہ اور بھر سے یہ اس دونوں کو compare کی کس کا وجن بھا رہی ویورز کو سمجھنے دی ہمیں بولنے دوسرا کیا ہے 504 504 breach of peace breach of peace میں یہاں peace ٹوٹتا ہوا زیادہ نجر آرہا ہے کہ یہاں ٹوٹتا ہے یہ ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں میں صرف highlight کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھئے کہ کیسے دنیا ہم لوگوں کو بھرکانے کی کوشش کی جاری تیسرے نمبر بھرکانے کی کوشش کی جاری بھرکانے کی کوشش کی جاری بھرکانے کی کوشش کی جاری کہ جب بات آپ کو بتا دوں دیکھیں زاکر بیسید اتنا highlight کر دی ہم لوگ اس کو ختم کریں گے کیونکہ ایسی باتیں جاتے لمبی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ ہیٹریٹ کا زہر سامنے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اب اس زہر کو ہم کو پینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کوئی زہر باہر ہے ہم ہندو مسلم سب ساتھ میں ہے اور لوگوں کو اب پتا چل گیا ہے یہ پہلے تھا کہ لوگ اس کے پر زیادہ ریاکٹ کرتے تھے اب اتنا ریاکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں تو میں آپ سب لوگ اسے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ زہر کا پیالہ سامنے رکھا ہے اس کو پیجئے مت کیونکہ جب تک آپ نہیں پییں گے تب تک آپ آباد رہیں گے جس دن آپ پی لئے اسی دن آپ کے لئے طریقے سے دکھانے کی کوسس کرتی ہے کہ دشمنی ہو جائے کیونکہ میں ساعت پھر دوسری ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ جس طرح شاہین باغ میں جو چل رہا ہے وہ اور اس کے بعد جو دلی کا الیکشن ہے وہ وہاں پہ کیسے کیسے الفاظ آ رہے ہیں کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہین باغ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر آپ امیش شاہ اور موڈی جی کو نہیں جتائیں گے ٹھیک ہے تو یہی لوگ جا کے آپ کے گھر کے بہو بیٹیوں کے ساتھ غلط حرکت کریں گے ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں بولنے والے کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے موڈی جی already پی ایم ہیں اور ہمارے امیش شاہ جی ہم منسٹر ہیں اور they are going to stay for four years yes what type is politics is going better we have to understand thank you so much watching indian media book